Welcome to Secret Home Remedies ساف شفاف چہرہ اور خوبصورت جلد ہر عورت کی خواہش ہے خواتین کے ساتھ ساتھ آج کل مردوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں ان کی سکن بلکل فریش اور ہیلدی ہو تو میں آج آپ کے لیے بہت ہی اسان سا فیشل لے کر آئی ہوں بلکل زیرو کاؤسٹ ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں آئی سپیشل کی آئی سپیشل سے کیا ہوتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں آئی سکیو کے استعمال سے ہمائی سکن میں رنکلز میں کمی واقعہ ہوتی ہے یعنی ہمائی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے جارک سکلز کو کم کرتا ہے سکن کو گلو دیتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے آئیس کا استعمال ہمائی سکن کو سوفٹ بناتا ہے موسٹرائز کرتا ہے سویلنگ پفینیس اور ٹینڈرنس کو کم کرتا ہے سکن کمپلیکشن کو امپروف کرتا ہے جل کی ریڈنس اور انفلامیشن کو کم کرنے کے لیے صدیوں سے ہی آئیس تھرابی کو استعمال کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کترینا کیف اور آلیا برجر سے بڑے سٹارز اپنی سکن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے آئیس فیشل کو ترجیح دیتے ہیں یہ بہت آسان بھی ہے سستہ بھی ہے اور سیف بھی اب آپ کو بتا دیں کہ آئیس فیشل کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک باول میں دس سے بارہ کیوبز لے لیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں جب پانی یک تھنڈا ہو جائے تو اس یک تھنڈے پانی میں آپ کو اپنے فیس کو دیپ کرنا ہے شروع شروع میں آپ کو کافی مشکل لگے گا لیکن پھر آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اپنے چہرے کو تھنڈے یک پانی میں ڈبویں اور پھر باہر نکال لیں کچھ ٹائم ریسٹ کریں پھر اپنے چہرے کو تھنڈے یک پانی میں دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ڈبویں پھر باہر نکال لیں اس طرح سے تین سے چار دفع کریں بس جناب ہو گئے آپ کا آئی سپشل اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹ ہی آئیس کیوب کو اپنے چہرے پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چہرے کو تھنڈے پانی میں ڈبویں گے تو وہ بیسٹ وے ہے ایسے فراج جن کی سکن سنسٹیو ہے وہ کبھی بھی ڈریکٹ آئیس کیوب کو اپنے چہرے پر مت ملیں اور نہ ہی چہرے کو تھنڈے پانی میں ڈبویں ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا ٹاول لے کے اس کو تھنڈے ایخ پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے پر پھیلا دیں تھوڑی دربار ٹاول کو پھر تھنڈے پانی میں ڈبویں پھر اپنے چہرے پر پھلائیں یہی عمل چار سے پانچ طفع کریں یا پھر تین سے چار آئیس کیوب لے کر ٹاول میں لپیٹ کر اچھے سے چہرے پر مساج کریں تمام طریقے آپ کو بتا دیے گئے ہیں جو آپ کو مناسب لگے فیزی بل لگے واپس استعمال کریں ڈیریکٹلی آئیس کیوب سے چہرے پر مساج کرنا ایڈیشن کا سبب بن سکتا ہے بہتر ہی ہے کہ آپ باؤل میں تھنڈا پانی لے کر اس میں اپنے چہرے کو ڈبویں یہی بیسٹ وے ہے آئیس کیوب فیشل سکن کو گلو دیتا ہے سکن کو ریڈینٹ بناتا ہے آئیس ایک قدرتی ایکسفولیٹر ہے جو کہ آپ کو بہترین انسٹنٹ ریزلٹ دیتا ہے آنکھوں کے نیچے آئیس کیوب کے مساج سے ڈارک سکلز کم ہوتے ہیں چہرے کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر بھی آئیسنگ کریں اسے آپ کے ہونٹ نرما ملائم اور گلوائنگ ہو جائیں گے جا لائن لپس چین نوز چکس فور ہیڈ اور ساتھ میں اپنی نیک کو بھی اچھے سے کور کریں جو بھی چیز آپ اپنے چہرے پر اپلائے کریں اپنے گردن کو کبھی بھی اگنور مت کریں آئیسنگ فیشل ہمیں ایکنی سے بچاتا ہے جسم میں خون کی روانی کو بوسٹ کرتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے چہرے پر سنگل جھوری بھی آئے ہم اپنے چہرے پر جھوریوں کو آنے سے روک تو نہیں سکتے لیکن اس پروسس کو سلوڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں تو ریگولرلی آئسنگ فیشل کا استعمال کریں اس سے آپ کو اتنے فائد حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو مارکٹ کے مہنگے پروڈکٹ استعمال کرنے سے بھی نہیں ملیں گے کورڈ وارٹر ہمارے پورٹس کو شرنگ کرتا ہے غرض یہ کہ اس سے آپ کو امیزنگ بینفٹس حاصل ہونے والے ہیں اگر آپ کو کسی پارٹی یا دعوت میں جانا ہے تو اس سے پہلے بھی آپ اپنے چہرے پر آئس کیوب کا استعمال کریں پھر تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں یہ پرائمر کے طور پر وگ کرے گا اس سے آپ کا میکپ زیادہ ٹائم کے لیے سٹیک کرے گا یعنی لانگ لاسٹنگ رہے گا تو اگر آپ بھی کورین بیوٹی چاہتے ہیں تو آئس فیشل کا زیادہ سیادہ استعمال کریں کیونکہ کورین بیوٹی ٹپس میں آئس وارٹر فیشل ایک لازمی ٹرک ہے اس فیشل کے لیے آپ کو صرف تین چیزیں ہی ریکوائیڈ ہیں آئس باول اور پلین وارٹر زیرو کاسٹ خاص طور پر گرمیوں میں آئس تھروپی ہماری سکن پر مختلف طریقے سے پوزٹیو اثرات رکھتی ہے کچھ باتیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے گرمیوں میں آپ آئس وارٹر فیشل روز لے سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ ہفتے میں دو سے تین دفع ہی لیں آئس کیوب کو اپنے چہرے کے کسی بھی حصے پر چند سیکنڈ سے زیادہ نہ رکھیں آئس پیشل کا زیادہ سیادہ وقت دو سے تین منٹ ہے اس سے زیادہ نہ کریں ینگر فلاالیس اور ریڈینٹ سکن حاصل کرنے کے لیے آئس وارٹر فیشل کو اپنے اوپر لازم کر لیں سنہ کی مور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چنل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور وچن